سلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے لئے اسلام یاد کلاس نائن ریمڈی پیک کے صفحہ نمبر 45 پر دیئے گے تفصیلی سوالات کی وضعات کروں گا مجھے امید ہے آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ فیضہ ہوگا عزیز طلبہ سوال نمبر پانچ کا آٹھوں پارٹ ہے عقیدہ توحید کے اثرات بیان کریں جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی میں بہت ہی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اولا انسان غیرت مند اور بہادر بن جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اسی اقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالی ہے وہ صرف و صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے یہ وجہ ہے ہم اپنے مزرگوں کے حالات و واقعات پڑھیں سنیں صحابہ اکرام کے واقعات پڑھیں سنیں تو اس سے ان کی زندگیوں میں یہ جو عقیدہ تھا عقیدہ توحید نمائع طور پر نظر آتا ہے یہی وجہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی تلوار ہیں اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک جنگ کے موقع پر ساٹھ افراد کو لے کر ساٹھ ہزار افراد سے ٹکرا گئے وجہ کیا تھی ان کو یقین تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے موت نہ دینا چاہے تو سارے دنیا اکٹی ہو کر بھی مجھے موت دینا چاہے تو موت نہیں دے سکتی تو اس لئے وہ غیر اکمند پر بہادر ہوتا ہے نمبر دو اجز و انکسار عقیدہ توحید پر امان رکھنے سے انسان میں اجز و انکسار پیدا پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے لہٰذا بندے کے لئے تکبر اور غرور کے کوئی گنجائش نہیں رہتی نمبر تین تنگ نظر نہیں ہوتا جو شخص عقیدہ توحید پر امان رکھتا ہے وہ تنگ نظر نہیں ہوتا اس کا اس بات پر امان ہوتا ہے کہ تمام قینات کا خالق اور سب کو پاننے والا اللہ تعالی ہے اسی وجہ سے وہ سارے مخلوق کی بلائی اور بہتری چاہتا ہے نمبر چار صبر و قناعات عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعات بلند حمد کی توقع جیسی صفات پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سی بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا عقیدہ توحید انسان کے درمیان مساوات برابری پیدا کرتا ہے ذات بات اور دیگر معاشر تی تقسیم سے ازاد کر دیتا ہے تو عزیز طلبہ یہ سوال نمبر پانچ کا آٹھوں فاتح عقیدہ توحید کی اثرات آپ اس سوال کا جواب ملاحظہ فرما سکتے ہیں صفحہ نمبر صفحہ نمبر بارہ پر جیسے کہ اب میں آپ کے سامنے اس کتاب کے صفحے کو آپ کے سامنے رکھوں گا آپ اس کتاب کی صفحہ کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سوال آپ دیکھ کر یاد کریں گے اور لکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ جیہاں عزیز طلبہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر بارہ پر عقیدہ توحید کی اثرات تو عقیدہ توحید کی اثرات پر دھج زید خنوانات میں نے آپ کے سامنے انڈرلائن کر دیئے ہیں غیرت مند اور بہادر نمبر دو اجزو انکسار نمبر تین تنگ نظر نمبر چار سبر و پنات بلند حمدی مساواد اور برابری تو آپ ان خنوانات کی تحت عقیدہ توحید کو عقیدہ توحید کی اثرات کو لکھ اور یاد کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر